پاکستان میں کیوں نہیں رہے پاکستان میں کیوں نہیں کرتا آپ اپنے گھر اپنے والدین کے پاس بچوں کے پاس رہے ہمارا دل کرتا ہے دیکھو جب بے روزگاری اتنی ہے تو زہری بات ہے کہ بچوں کو چھوڑ کے پھر جانا پڑے گا میرے کلیگا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ویزا لگ جائے بے شک کہیں کبھی لگ جائے مین مقصد یہاں سے نکلنا ہے اسلام علیکم والیکم اسلام سر کیا نام ہے آپ کا احمد کیوں آئے ہیں ویزا پروٹیکٹ کروانے کے لیے کہاں سے آئے ہیں آری والا زلہ پاک پتن تو کیا کوالیفکیشن ہے آپ کی میری گریجویشن گریجویشن آپ نے کیا کہاں سے گریجویشن آپ نے کیا باہر کیوں جا رہے ہیں نہیں میں باہر نہیں جا رہا میرا دوست جا رہا ہے اس کے ساتھ آیا ہوں آپ کا دوست جا رہا ہے نا تو وہ باہر کیوں جا رہا ہے بیسے کام کے سلسل میں جا رہا ہے جوب کرنے جا رہا ہے ہمارے پاکستان میں جوب نہیں ہیں بس ادھر کے حالات نہیں ٹھیک ہیں وہ سارے ادھر اچھی اپورچنٹی ملی اسے اس نے اچیب کر لی تو کتنا ٹوٹل ایکسپینس آئے گا اس کے باہر جانے میں اور تقریباً پانچ سے چھے لاکھ جسٹ فائیب سے سکس لاکھ تو زہری سی بات ہے ایڈوکیشن پہ اتنے ایکسپینس آخراجات وہ بھی ہو گئے اس کے بعد آپ باہر جاتے ہیں تو کیا ہماری گورنمنٹ کو نہیں چاہیے کہ ہمیں یہاں پہ جابز اور سب کچھ یہاں پہ ہمیں ملے اور ہم کیوں باہر جائیں کیونکہ گھر چھوڑنا تو آسان نہیں ہوتا اوورسیز لوگوں کے لیے ادھر کچھ بھی نہیں ہے جن کے پاس پیسہ ہے وہی کر سکتے ہیں جو بھی کر سکتے ہیں سر کی سلسلے میں آیا میں باہر جانے لگوں پروٹیکٹر کروانے کے لیے آیا ہوں جاب کے لیے جی تو کیوں جا رہے ہیں پاکستان چھوڑ کے کیا وجہ ہے ادھر بیروزگاری بہت زیادہ ہے اور اخراجات وغیرہ جو ہے نا وہ انسان ڈیپینڈ نہیں کر پا رہا تو مسائل کی وجہ سے نا یہی سوچا ہے کہ باہر چلو کام ہے تو سلسلے میں وہاں پہ پی وغیرہ بھی ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ تو بیروزگاری بہت زیادہ ہو گئی ہے پڑھے لکھے آپ جی پڑھے لکھا ہوں ایف اے کی ہے میں نے ایف اے کی ہے وہاں پہ کیا جا کے جاب کریں گے میں نے وہاں پہ مدینہ پاک میں گھاڑی چلانی ہے کیا کہیں گے گورنمنٹ کو کیا آپ کا دل نہیں کرتا آپ اپنے گھر اپنے والدین کے پاس بچوں کے پاس رہیں ہمارا دل کرتا ہے دیکھو جب بیروزگاری اتنی ہے تو زیاری بات ہے کہ بچوں کو چھوڑ کے پھر جانا پڑے گا بچوں سے دور رہ کے تو ان کی وہ سہولیات ہیں وہ بھی تو زیاری بات ہے ہم نے پوری کرنی ہے اخراجات ہماری حکومت کو چاہیے کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں انہیں بھی یہاں پہ کچھ نہ کچھ مہیا کیا جائے تاکہ وہ باہر سے اپنے بچوں کے پاس آئیں اور بیروزگاری جو ہے وہ ختم کریں اور اپنے پاکستان کو بہتر ترجیح دیں کس سلسلے میں آئے ہیں ویزا پروٹیکشن کے لیے ہیں ویزا پروٹیکشن کے لیے کون سے کنٹری جا رہے ہیں میں دوبائی دوبائی کیا جوب کرنے جا رہے ہیں زیاری سی بات ہے کیا کولیفکیشن ہے آپ کی میں بی ایسی ایس ہوں گریجویشن ان آئیٹی کتنا ایکسپینس آیا ہوگا آپ کا گریجویشن کرنے میں آپ کو نہیں لگتا کہ ہم اتنے زیادہ ایکسپینس ہمارے ماب آپ نے افورڈ کی ہیں آپ کو نہیں لگتا اب ہمیں ان کے پاس پاکستان میں رہنا چاہیے کیا ایسی مجبوری ہے جو ہمیں بھائی لکھے جاتی ہے دیکھیں جو میری کولیفکیشن ہے اور جو میں نے سٹیڈی یہاں سے تلیم حاصل کی ہے ٹھیک وہ اسی لیہی کی تھی کہ اپنے ملک کو سہب کر سکوں لیکن جس طرح کہ ہماری ملک کی اکانومی اور دوسرے حالات آپ کے سامنے ہی ہیں ساری چیزیں ٹھیک ہے اب اتنی لمحی بھیل لگی ہوئی ہے وہ سارے باہر جانے کے لیے آئیوں ہیں اس وجہ اسی ہی آئیوں ہیں کہ تاکہ بہت سارے لوگ میں نے دیکھی ہیں وہ یہاں پہ صبحوں سے خوار ہو رہے ہیں میں تو خود اتنی دور سے آیا ہوں ٹھیک ہے ایک بجے تک کا ٹائم تھا لیکن میں یہاں پہ آگے وہ گارڈ کے پاس کھڑا ہوں اس نے مجھے کہا ہے کہ باڑا بجے جو اے نا وہ باندھ ہو جاتے ہیں لیکن یہ ساری ملی بغت ہے ان کی ٹھیک ہے باہر بندے گھڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ جو ایک پروٹیکٹن ویریفکیشن کروانے آتے ہو اس میں بھی ان کی ملی بغت ہوتی ہے اور جو ان کے جاننے والے ہوتے ہیں بس ان کو یہ پروٹوکول کے ساتھ ان کا کام جلدی ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو ضلیل ہونا بلکل اویسلی ہے بلکل ایسی ہے ایک دو گھنٹہ پہلے بند کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور باہر جو بندے کھڑے ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ جتنی بھی ویزا پروٹیکشن پر ویزا اس کو ڈبل دو ٹھیک ہے اندر جاؤ ٹھیک ہے وہ اس نے مجھے خود بولا سائن کروا کے آجاؤ کسی کی کال کروا دو آپ کو اندر جانے دیں گے یہ کس کس کو نظام ہے اور اس ملک میں رہنے کا پھر کی فائدہ میرے صاحب سے تو کچھ میرے ساتھ جو میرے کلیگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ویزا لگ جائے بے شک کہیں کبھی لگ جائے مین مقصد یہاں سے نکلنا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے لیے ہمارے ملک کے لیے بہت بڑی شرم کی بات ہے اسلام علیکم سر کیا نام ہے آپ کا تاہر نمیر تاہر نمیر صاحب کہاں سے آئے آپ شیخ اپورا سے کھاں سے شیخ اپورا شیخ اپورا سے کس سلسلے میں آئے ہیں مجھے پروٹیکٹر کے لیے آئے چھوٹا بھائی جا رہا ہے دبائی کے لیے تو اس کے لیے ساتھ اس کے لیے کب آئے آپ سب سے آئے ہیں سب سے ساڑھے آٹھ نوووے تک آئے ہیں لیکن یہاں پہ جو سچویشن جو ہے بس کچھ اسی طرح کچھ سمجھ نہیں آرہی یہ ملکی جو حالات ہے یہ اسی رہنے آج دو سار پہلے بھی آیا تھا یہ کچھ تھا ابھی بھی وہی کچھ ہے آپ کے بھائی کی کیا کوالفکیشن اور وہ باہر کیوں جا رہا ہے گریجویشن آر ای ڈی وہ باہر ہیں میں ابھی تک اپنوں ڈھارہ بیس سال سے باہر ہی ہوں پاکستان میں کیوں نہیں رہے پاکستان میں آج سے بیس سال پہلے جب تو اس وقت چلے گئے تھے ابھی تو بہت حالات خراب ہیں جو ملکی جو حالات ہیں اور ایکانومی اور جو یہاں کے سچویشن ہے اس میں تو ہر بندہ جو ہے غریب طبقہ جو ہے وہ تو بہت مشکل میں ہے لیکن کچھ لوگوں کا دعویٰ تھا کہ ہم ایک نیا پاکستان بنائیں گے جس میں باہر کے ممالک سے لوگ آئیں گے اور ہم ان کو جابز دیں گے تو ہماری نسل ہی باہر جائے نہیں ابھی تو سب نئے پرانے جو دور تھا جو ارادے تھے جو سوچ تھی ابھی کوئی بھی نہیں کچھ کر سکتا جب تک الیکشن نہیں ہوتے الیکشن کے بعد بھی کچھ نظر نہیں آرہا کہ یہاں کچھ صحیح ہونے والا ہے اسلام علیکم جی والیکم اسلام سر کہاں سے آئے ہیں میں یہ ویزا پروٹیکٹ کنٹ کے لیے آیا ہوا تھا فیصلہ باز سے فیصلہ باز سے کس کنٹی جا رہے ہیں میں دبائی جا رہا ہوں دبائی جا رہے ہیں کیا ایجوکیشن آپ کے میں گریجویٹ ہوں کیوں جا رہے ہیں دبائی بس ایک اچھی اپورٹیونٹی ملی تھی مجھے وہاں پہ تو میں نے کہا ضرور ایویل کرنی چاہیے پاکستان میں اپورٹیونٹیز نہیں ہیں پاکستان میں بھی اپورٹیونٹیز ہیں لیکن یہ ہے کہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ایکچولی ہماری انکم کیا کس طرح جا رہی ہے اگر اچھی اپورٹیونٹیز ہوتی تو کوئی بھی گھر چھوڑ کے بھائی نہیں جاتا یہاں پہ آپ کو پتا آج کل کیا خرچے بلز فیسیز بغیرہ تو ان سب کو منیج کرنا اسی نوٹ ایزی اسلام علیکم سر کہاں سے آیا لاہور سے سر پروٹیکٹر آفیس آیا کس سلسلے میں آئے میں پروٹیکٹر کروانا ہی آئے اپنا اپنا یا کسی بھائی کا اپنا ہی ہے باہر جا رہے ہیں کیوں بس روزگار کے سلسلے میں ہی اور کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو یہاں رہنا چاہیے ہمارے ملک میں بس ایدھر رہنا بس مجبوری بن جاتی ہے کسی نہ کسی بندے جس ویہ سے باہر جانا پڑتا ایدھر اس کے پاس اتنے سورس ہی نہیں ہوتے کہ وہ رن کر سکے اپنے آپ کو اس ویہ سے کئی بار ہو جاتا ہے اپنا گھر چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے تو ملک چھوڑنا تو بہت ہی مشکل ہے کیا کہنا چاہیں گے گورنمنٹ کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے گورنمنٹ کو کیا کہیں ہم ان کو کہنا نہ کہنا ایک جیسا ہے کہنے سے کچھ بھی نہیں حاصل ہو سکتا کتنا خرچہ ہے آپ کے باہر جانے پر قریبا تین سے چار لاکھ ہے تین سے چار لاکھ اور یہاں پہ جابز نہیں ہے مجبورے کے بائی ساب باہر جا رہے ہیں اپنا گھر چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے جی ناظرین یہاں پہ ہم نے بہت سارے لوگوں سے بات کی بہت سارے لوگوں سے ہم نے پوچھا کہ آخر ایسی کون سی مجبوری ہے جو ان کو گھر نہیں ملک چھوڑنے پہ مجبور کر رہی ہے تو بہت سارے لوگوں نے اپنی بہت ساری مجبوریاں اور بہت ساری وجوہات بتائیں اسی کے ساتھ اپنی میزبان سونیا خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ